اگر آپ کی جلد خوشک ہے یا پھر کسی وجہ سے آپ کی جلد پر خوشکی ہو گئی ہے تو آپ کے لئے ضروری ہے کہ آپ روزانہ اپنے چہرے پر ارکی گلاب کا سپریے کریں یا پھر ہاتھوں سے اپنے چہرے پر لگا لیں اس سے آپ کی جلد نم ہو جائے گی اگر آپ کا چہرہ بے رونک لگ رہا ہے تو آپ اپنے چہرے پر ارکی گلاب سے ٹوننگ کریں اس سے آپ کا چہرہ چمک اٹھے گا اگر آپ کے چہرے پر کیل مہا سے یہ اکنی ہے تو آپ کو چاہیے کہ آپ روزانہ ہر تھوڑی دیر کے بعد اپنے چہرے پر ارکی گلاب لگائیں اس سے آپ کے چہرے سے اکنی ختم ہو جائے گی اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ صبح اٹھیں تو آپ کا چہرہ ترو تازہ لگے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ روزانہ رات کو سونے سے پہلے اپنے چہرے پر ارکی گلاب کا سپری کر کے سوئیں ماہرین یہ بھی کہتے ہیں کہ گرمیوں کے موسم میں اگر آپ ارکی گلاب کو فریج میں رکھ دیں تو اس سے آپ کو زیادہ فوائد حاصل ہوں گے اور اب میں آپ کو بتاتے ہوں ارکی گلاب کو استعمال کرنے کا طریقہ کار آپ اپنے چہرے کو گرم پانی سے بھانک دیں اور اس کے بعد اپنے چہرے پر ارکی گلاب لگا لیں اس سے آپ کے چہرے پر فوری چمک آ جائے گی آپ ارکی گلاب کو خوشگو کے طور پر بھی استعمال کر سکتے ہیں اس سے آپ رپریشن جیسی بیماریوں سے نکل سکتے ہیں اگر آپ کے سر میں درد ہے تو آپ تھنڈا ارکی گلاب لے کر اس میں روئی بھگو کر اپنے ماتے کی اس روئی سے مساج کر سکتے ہیں اس سے آپ کا سردد فوری طور پر دور بھاگ جائے گا ارکی گلاب کو ایکنی کے لیے استعمال کرنے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ آپ گلاب کے ارک میں دو کھانے کے چمچ لیمون کا رس ملالیں اور پھر اس کو اپنے چہرے پر لگائیں اس سے آپ کی ایکنی ختم ہو جائے گی لیکن اس عمل سے پہلے ایک بار اپنے ہاتھ پر اس کا ٹیسٹ کر لیں ارکی گلاب کو ابتدائی طبی امداد کے دور پر بھی زخم پر لگایا جاتا ہے دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ